اسلام علیکم ویور کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں حفظ و مان سے رکھے اور آپ کی تمام تر خواہشات کو پورا کرے تو آج میں آپ کے لئے چامپ مسالہ کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے آپ نے اپنے گھر میں شاید اس کو پہلے نہ بنایا ہو تو آپ نے میرے یہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے سب سے پہلے میں نے جی لیا ہے ایک پریشر ککر اس کے اندر میں نے آدھا کپ آئل ڈالا ہے اور ساتھ میں اس کے اندر میں یہ کچھ کھڑے مسالے شامل کر رہی ہوں تھوڑی سی میں نے اس میں چند دانی جو ہے کالی مرچ کے یہ ڈالے ہیں اور دو ٹکڑے چھوٹے سے دارشین کے ڈالے ہیں اور دو سے تین چھوٹی لائچی اور دو بھڑی لائچی تو یہ تھوڑے سے جو ہے ثابت مسالے جائیں گے اس کے ساتھ ہمارے جو سالن کا ٹیسٹ ہے نا بہت ہی مزیدار بنے گا اور یہاں پر یہ دیکھیں میں نے جو ہے تین میڈیم سائز کے جو پیاز ہیں میں نے اس طرح سے باریک باریک کٹ کر لیے تھے اور ان کو اس طرح سے علید علیدہ کر لیا تھا اور یہ میں اس میں ڈال دوں گی آئل کے اندر اور اس کو جو ہے میں فرائی کر لوں گی ہلکہ سا میں پکا لوں گی اس کا ذرا سا کچھا پن جیسے ہی ختم ہو جائے گا تو تب میں اس کے اندر چاپس ایڈ کر دوں گی تو تھوڑا سا میرے سے یہاں پر مس ہو گیا تھا سین تو یہ دیکھیں میں نے اس میں چاپس ڈال کر مکس کر دی تھی اور یہاں پر میں نے ایک چمچ چھوٹی چمچ حلدی کا اور ایک چھوٹی چمچ لار مرش پاورٹر ڈالا تھا بس اور اس کے ساتھ میں نے اس میں دو ادر میڈیم سائز کے ٹیمارٹر ایڈ کر دیئے تھے تو بس تھی اور اس کے اندر میں نے دو گلاس بھر کر پانی جال دیا تھا اور کیونکہ ہم نے اس کو ویسل پر لگانا ہے تو اس میں دو گلاس پانی ایڈ کر دیا ہے اور اب جو ہے میں اس کو ویسل لگا دوں گی تقریباً 30 مینٹس کے لیے تو جی جب تک ہماری ویسل لگ رہی ہے اتنی دیر تک میں سلاد بنا لیتی ہوں جب تک سلاد نہ ہوں روٹی کے ساتھ تو کھانے کا مزہ ہی نہیں آتا تو یہ دیکھئے میں نے جو ہے اتنے ٹائم میں سلاد بنا کر تیار کر لیا ہے تو اس میں کالی میرچ اور ساتھ میں لیمان وغیرہ رکھ دیا ہے میں نے اور تھوڑے سے پودینے کے پتے ڈال دیئے تو یہ دیکھئے ہماری سلاد بن کر تیار ہوگی ہے اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی اور یہ دیکھئے 30 مینٹس گزر کر چکی ہیں میں نے دیکھا ہے تو ہماری چاپس جو ہے بلکل اچھی طرح سے ریڈی ہو گئی ہیں جتنی ہمیں چاہیے تھی تقریباً 90% جو ہے یہ گل گئی ہے میں آپ کو چیک کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے تو تقریباً چاپس گل چکی ہیں بہت زیادہ نہیں گلی صرف 90% تک ہماری کوک ہونی چاہیے کیونکہ یہ بعد میں ٹوٹ جاتی ہیں اس لئے اس کو بڑے دھیان سے ہیلانا پڑتا ہے تو اب میں یہاں پر ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون جو ہے سکھا دھنیا پیسا ہوا اور ون ٹی سپون فید زیرا ون ٹی سپون لال مرچ اور حسبے ذائقہ نمک تقریباً ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ میں نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے تو لہٰذا پہلے بھی میں نے اس میں ویسے لگانے سے پہلے ایک چمچ چھوٹی چمچ جو ہے لال مرچ کی ایڈ کی تھی اور ایک چھوٹی چمچ میں نے بعد میں ایڈ کی ہے ٹھیک ہے یاد رکھیے گا اور اب میں نے اس میں آدھا کپ جو ہے دہی استعمال کیا ہے دہی آپ جو ہے ایک دن پہلے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہ جی میں نے دہی اس میں ڈال دیا ہے اور میں اچھی طرح سے اس کو ہلالوں گی یہ دیکھئے جو ہے گریوی ہماری بلکل اب تیار ہو گئی ہے دہی کا جو پانی ہے وہ ڈرائی ہو گیا ہے تو یہ دیکھئے بہت زبردستہ مسالہ ہمارا بن کر تیار ہو گیا ہے اور اب یہاں پر میں اس میں شامل کر دوں گی سابل ہر ایک مرچیں چار سے پانچ عدد اور ساتھ میں اس میں تھوڑی سی ہمیں گریوی تھوڑی سی نرم چاہئے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں پانی شامل کر سکتے ہیں میں نے تقریباً اس میں ڈالا ہے آدھا کپ سے تھوڑا سا زیادہ میں نے پانی اس میں شامل کیا ہے تو یہ لیجئے جی اب جو ہے میں اس کو پانچ تقریباً پانچ منٹ کے لیے میں اس کو ڈھکن دے کر رکھ دوں گی تاکہ جو میں نے پانی ڈالا ہے وہ تھوڑا سا ہمارا پک جائے تو یہ دیکھئے پانچ منٹ گزرنے کے بعد اس کی کچھ اس طرح سے کنڈیشن ہے میں نے اس میں ون ٹی سپون گرم مسالہ ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا فریش دھنیا تو ہمارا جو ہے چانپ مسالہ بن کر بلکل تیار ہے تو میں آپ کو اس کو پلیٹ میں سرف کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے جی ہمارا جو ہے زبردد سا مسالہ چانپ مسالہ تیار ہو چکا ہے اس کو آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کر کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ یہ کیسا بنا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا اور میری اس ریسپی کو ضرور ضرور ٹرائے کر گئے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اجازت چاہتی ہوں اوکے جی اللہ حافظ ٹیک کیئر